یہ دیکھیں جناب چار ہزار سال سے یہ جو انہا آگ جل رہی ہے آزرباجان باقو کے اندر باقو شہر کے اندر ایک پہاڑ کو جو یہ آگ لگی ہوئی ہے پچھلے چار ہزار سال سے جو انہا آگ جل رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کے نیچے سے یہ آگ نکل رہی ہے یہ نہیں کہ پہاڑ کے نیچے سے جو گیسز ہیں اس کی وجہ سے جو انہا آگ باہر نکل رہی ہے اور آگے اتنی تیز ہے کہ بندہ اگر قریب جائے تو یہ جلا دے گی بندے کو اور اس طرح دیکھ رہے ہیں اس ایری کے اندر جو ہے پیٹرول نکل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ مشینے لگی ہوئی ہیں پیٹرول نکال رہی ہیں یہ باقو کا جو نا یہ سائیڈ ایریہ ہے یہاں پر جگہ جگہ پر آپ کو جو نا تیل کے کوئے ایسے لگے ہوئے جس طرح سے ہمارے ہاں نلکے لگے ہوتے ہیں پانی کے پیٹرول نکال رہے ہیں زمین سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبدالعاتیف چوہان جناب علی ابی میں موجود ہوں باقو شہر کے اندر اور اس پہاڑ کے قریب جہاں پر کہتے ہیں کہ چار ہزار سال سے آگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی اوہ بھائی صاحب یہ پہاڑ دیکھیں بھائی یہ آگ دیکھیں یقین کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ چار ہزار سال سے جو نے اس پہاڑ کو آگ لگی ہوئی ہے اور کافی بڑا پہاڑ ہے اتنا چھوٹا پہاڑ نہیں یہ پہاڑ بچھا ہوا اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھیں آگ دیکھیں یہاں تک ریڈ لائن ہے اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک اس کی تبش آ رہی ہے خاص کر کے جو پارسی مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اس آگ کی پوزہ کیا کرتے تھے اور پارسی مذہب جو ہے انہی ایریاز کے اندر شروع ہوا تھا جس میں جو ایران آتا ہے آزربائی جان ہے اوزباکستان ہے ان سارے کنٹریز کے اندر جو پارسی مذہب اس وجہ سے پا جاتا ہے آگ کی وجہ سے اچھا جی اس کی کہانی یہ ہے کہتے ہیں کہ آج سے چار ہزار سال پہلے یا پانچ ہزار سال پہلے ان ایریاز سے جو ہے نا ایک کافلہ گزرا تھا سردی کا موسم تھا ویسے بھی یہ تھنڈے علاقے ہیں اپنے آپ کو گرم کرنے کے لئے آگ جلائی ہے آگ جلانے سے پورے پہاڑ کون آگ لگ گئی ان کو لگا کہ یہ شاید قدرتی کرشمہ ہے جو آگ لگی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے آگ کی عبادت شروع کر دی کہ آگ کوئی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان پہاڑوں کے اندر قدرتی گیسز ہیں پیٹرول ہے اصل میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو پیٹرول کی وجہ سے لگی ہوئی ہے کیونکہ آزربائیجان کے اندر بہت زیادہ پیٹرول ہے میں بھی انشاءاللہ آپ کو راستے میں واپسی میں دکھاؤں گا یہ جو آگ جو ہے نا چوبیس گھنٹے چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اس آگ کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس آگ کو بند کرتے ہیں یہ پچھلے تقریباً چار ہزار سال سے جو نا اسی طرح سے چل رہی ہے اور میں یہاں پر کھڑا ہوں دیکھیں اس کی تپش یہاں تک آ رہی ہے اور اتنی تیز ہوا ہے اس کے باوجود بھی جو نا یہ آگ چل رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا رات جو ہے تقریباً یہاں پر کوئی گھنٹہ لیٹھ بارش ہوئی ہے بارش ہو سردی ہو برف باری ہو کچھ بھی ہو تو یہ آگ جو ختم نہیں ہوتی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے جو سکھے پھینکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں نیچے بھی سکھے پڑے ہوئے ہیں آگ کے اندر بھی سکھے پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس آگ میں جو سکھے پھینکا جائے گا اس کی شاید منت وغیرہ پوری ہوگی جو پارسی مذہب کے اندر جو آگ کی بوجھا کی جاتی ہے وہی لوگ جو نا سکھے وغیرہ پھینکتے ہیں ویسے جو انگریز وغیرہ آتے ہیں یہاں پر وہ ویسے چھوکیا طور پر جا عبادت کی طور پر جو ہاں پر سکھے پھینکتے ہیں چار ہزار سال سے جو نے یہ آگ جل رہی ہے اس آگ کو جو ہم بوجھانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کہ بوجھتی ہے کہ نہیں کیا خیال ہے پانی لگا کے دیکھیں اس کو ہاں جی چیک کر کے دیکھتے ہیں نہیں بوجھے گی جل رہی ہے پھر بھی پانی ہم نے اس کے اوپر پھینکا ہے پھر بھی جل رہی ہے یہ اس پہاڑ کو تو ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے لیکن یہ پہاڑ جو ہے ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے یہاں پر دیکھیں تورسٹ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور یہاں متصویر وغیرہ کھشواتے ہیں یہ پہاڑ کی طرح سے کالا ہو چکا ہے آگ کی وجہ سے اتنی آگ جل رہی ہے انہوں نے کتنا گیس یہاں سے جو نا زہر ہو رہا ہے حجیب اور اس آگ کو یہ لوگ بجاتی بھی نہیں ہے کہ بھی بجاتے ہیں اس کو کس طرح سے بجائیں گی بزہری بات انہوں نے اس طرح کے سسٹم بنایا ہے تاکہ تورسٹ یہاں پر آئیں اور دیکھیں اس آگ کو اور انہوں نے پیسہ کمائے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے انہوں نے بھائی جان یہاں پر یہ آگ دکھا کر اس ایریا کے اندر انٹر ہونے کے لیے یہاں پر یہ نو منات لیتے ہیں جو تقریبا سعودی آرکے بنتے ہیں میرخال میں اٹھارہ ریال اس کی ٹکیٹ ہے تو ویسی آگ لگی ہوئی آگ دل رہی ہے اور ساتھ میں پیسے بھی کمائے جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک چیز کو جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اور اس سے جو انہوں نے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گیسز اور جو ہے یہ معدنیات جو ہے انسانوں کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تھا کہ انسان جو استفادہ کر سکے یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ جو انہوں نے سپارگو پر چڑے ہوئے ہیں بھائی صاحب نیچے اتر جاؤ بھائی صاحب بھائی جان بھائی جانی چاں ورلو ایدر فیر بھرگیٹ کلو لاؤ کوش تو کچھ کرے اس آگ کو بجائے بھائی اچھا میں نے تھوڑے پہلے بجانے کی کوشش کی بیچے سے جو ہے نا ادھارے والوں نے آوازیں دیں بھائی 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 کیا کر رہے ہو ہماری روزی روٹی پر پانی کیوں ڈال رہے ہو چھوڑے چھوڑے بچے جوڑے یہاں پر گھوڑے سواری کر رہے ہیں 10 منتر ہے 10 منتر ہے ہاں یہ دیکھیں چھوٹا بچہ دیں کتنی عمر آپ کی عمرت ہے 14 14 برادر یہ ایریا جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس ایریا کے اندر پیٹرول اور نیچرل گیسی جو بھری ہوئی ہیں اس وجہ سے اس پہاڑ کے اندر جو بھری ہوئی ہیں یہ پورا ایریا جو بھرا ہوئی ہے اور آزربائیجن کا اندر اتنا پیٹرول ہے میرے خیال میں سعودی عرب جتنا پیٹرول ہے یا سعودی عرب سے زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ پیٹرول ان کے پاس بہت ہی زیادہ پیٹرول ہے اب ہم راستے میں آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ہینڈ پاپ نہیں لگے ہوتے گھروں میں اس طرح کی مشینیں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف ہر جگہ بھی لگی ہیں جو پیٹرول نکال رہی ہیں جہاں سے پیٹرول نکل رہا ہے اور کافی امیر ملکیں غریب نہیں ہیں ماشاللہ ان لوگوں کا لائف سٹال کافی بہتری ہیں عام سے عام غریب سے غریب لوگوں کا لائف سٹال یعنی ہمارے امیر لوگوں کے لائف سٹال یا ہمارے میڈل کلاس لوگوں کے لائف سٹال کے برابر موسیقی بڑے اچھے بڑے اچھے لڑکی ہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا بچا ہے اور اس نے ہمیں جو نب فرسٹ لفظ دکھایا ہے غرداش ہمیں یاد رکھنا اس کو بلال بھائی جناب یاد رکھنا آپ نے غرداش ہاں غرداش یہ لکھا ہوا ہے یعنار داغ یعنار کہتے ہیں آزربائیجانی زیبان کے اندر آگ کو اور داغ کہتے ہیں پہاڑ کو یعنار داغ معنی آگ والا پہاڑ یقینی کریں مجھے تو جو نب آزربائیجان کا موسم بھاگایا ہے زبردست مجھے تو بہت پسند آیا ہے وہاں پر ٹوریسٹ جو ہے نا آگ والے پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں اور میں اس طرف تقریبا ان سے کوئی ایک کلومیٹر آگیا آگیا ہوں ایک کلومیٹر ان سے دور آ کر یہاں پر جو نا یہ تشمیہ وغیرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں تو الحمدللہ مزہ آیا یہاں پر آ کر یہ محول دیکھ کر اور موسم بڑا پیارا ہے آزربائیجان جو ہے نا کافی بہترین کنٹری ہے بہت زبردست کنٹری ہے تو جو جو لوگ ترکیہ وغیرہ نہیں جا سکتے وہ آ کر جو ہے نا آزربائیجان کا ٹور کریں مزاد آئے گا آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ پہاڑ کے ایک جانب جو آگ نکل رہی ہے اور دوسری جانب جو پانی نکل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ چشمہ کس طرح سے اُبل رہا ہے زمین سے پانی نکل رہا ہے یہ چشمہ جو ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے سبحان اللہ اوہو بھائی جان بھائی بھائی یہاں پر بھی پانی نکل رہا ہے زمین سے یا سلام دیکھیں پہاڑ کے سکونے سے نکل رہا ہے پانی اور یہاں پر دیکھیں گوبارہ نکل رہے ہیں اس طرح سے ہنڈی نہیں اُبلتی اس طرح سے زمین سے اُبل کر جو نہ پانی نکل رہا ہے یہ ہے آزربائی جان کے گاؤں دہات اوہو بھائی صاحب کیا ماشاءاللہ خوبصورت گھر ہیں گاؤں کے اندر بھی اس طرح کی خوبصورت گھر ہوتے ہیں یہ بھی یہاں سے پٹرول نکل رہا ہے جس ایرے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں چاروں طرف تیل کے بھنڈار لگے ہوئے ہیں جو مشینے جو ہیں جو ہینڈ پمپ کی طرح ہیں چھوٹی چھوٹی سی مشینے زیادہ بڑی مشینے نہیں ہیں سعودی عرب کے اندر تو میں نے تیل نکل تیل نہیں دیکھا وہاں پر اس ایرے کو مکمل کور کیا ہوتا ہے جہاں پر تیل نکل رہا ہوتا ہے یہاں پر تو بالکل انہوں نے عامے سے کھولا ہوا ہے پتہ نہیں یہ سرکاری جو ہے بھنڈار تیل نکالنے کے یہاں پرابیٹ ہے اللہ علم لیکن سریعام لگے ہیں سریعام روڈ کے اوپر اب اس طرف دیکھیں یہ دیکھیں جی روڈ کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور ساتھ میں یہ اس طرف جو نے پٹرول نکل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پرابیٹ ہے سرکاری نہیں ہے اللہ علم سکتا ہے سرکاری ہے لیکن بالکل روڈ کے ساتھ ہی ساتھ ہے ہم یہی پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا ظرور کیجئے گا تو انشاءاللہ اسی طرح سے جو ہماری آزربائیجان کے سیریز چلتی رہیں گی آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک نئی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ